میرا سکوڈ ڈرائگن بوس گورجلا کیسل کے اندر پہنچنے والا ہوگا ابھی تو تم لوگ کے مرنے کا ٹائم یہاں پہ آ چکا ہے نہ یہ آمی ٹی تم بچو گے اور نہ ہی سنچن اور چاپ بچیں گے تم لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کی ہے مگر میں نے تمہارے سارے کے سارے پلان کو فیل کر دی ہے اور ابھی یہاں پہ تمہارے مرنے کی باری آ چکی ہے ایک دفعہ یہاں پہ میرا سکوڈ ڈرائگن بوس گورجلا کے ساتھ آ گیا تو پھر تمہارا گیم کا دی این ہو جائے گا ہاں وہ تو تب ہوگا نا کہ جب تم لوگ یہاں پہ بچو گے مجھے پتہ ہے کہ گورجلا کیسل یہاں سے بہت زیادہ دور ہے تو تمہارے سکوڈ ڈرائگر بوس کو وہاں پہ پہ پہنچنے میں دو تین دن تو لگ جائیں گے میرے بوس کو وہاں پہ گئے وے ایک دن ہو چکا ہے اور دو دن کی اندر اندر میرا بوس وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا اور وہاں پہ جا کے وہ گورجلا کو تمہاری سارے کی ساری پلاننگ بتا دے گا مگر اگر تم یہاں پہ مر گ گیا اور مجھے پتہ ہے کہ تمہارا سکوڈ ڈرائگر بوسی والی خبر سنکے یہاں پہ بھاگا بھاگا چلائے گا اور تب تک ہم لوگ کا ڈیمن اسپینس روز بھی یہاں پہ آ جائے گا جس کا کیسل بھی تم لوگوں نے یہاں پہ توڑ دیا ہے وہ یہاں پہ واپس آگے تم لوگ سے بدلہ بھی لے گا اور تمہارے بوس اسکوڈ ڈرائگر کو بھی مار دے گا ارے یا حامد ہے اگر تو اسکوڈ ڈرائگر اپنے ساتھ گورجلا کو بھی لے کر آ گیا پھر تو ہم لوگ کا ڈیمن اسپینس روز اس کو نہیں مار پائے گا نہیں یا سنچن ہم لوگ کو جلدی سے ان لوگ کو مارنا ہوگا کیونکہ اگر تو اسکوڈ ڈرائگر بہت کوڈزلا کیسل کے اندر پہنچ گیا تو پھر تو ہم لوگ کے سارے کے سارے پلین یہاں پہ چوپٹ ہو جائیں گے آ رہا ہم جلدی سے اس کو مارتے ہیں یار ہاں یا چوپ میرے پاس ابھی بہتی زیادہ خطرناک یونٹس ہیں اور ریکیس آپ لوگوں نے پیشلی ویڈیو میں تو دیکھا ہوگا کہ میرے سارے کے سارے خطرناک ویپنز یہاں پہ فیل ہو چکے تھے مگر ابھی میں یہاں پہ لے کر آ چکا ہوں اپنے بہتیز زیادہ خطرناک یونٹ کو جو کہ یہاں پہ ساری ساری آرمی کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر مار دے گا ارے یا حامیدہ مگر وہ کونسا یونٹ ہے سنچن یا دیکھ کے تجھے کیا لگتا ہے ارے یا حامیدہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کنگ کونگ ہے آرے یا سنچن یہ کنگ کونگ ہے آرہ میں اتنا زیادہ خطرناک یونٹ کیسے لے کر آگے یار چاپ یار اس کو میں نے خود بنایا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو تو یہ والا ویپن دیکھ رہا ہے نا اس کے اندر سے بہت زیادہ خطرناک پاورز نگل دی ہیں اور ہم یہ والا کنگ کونگ جیتے گا یار چاپ یار اس والے کنگ کونگ کے پاس گوڑزلا سے بھی زیادہ پاورز ہوتی ہیں تو ابھی تو یہاں پہ بلکل بھی ٹینشن مطلب کیونکہ یا چاپ ابھی ہم لوگ کا یہاں پہ جیتنے کا ٹائم آ چکا ہے ارے یا حامیدہ یہ ایک کنگ کونگ یہاں پہ کیسے جی ہے ابھی ہم لوگ کے جیتنے کا ٹائم آ چکا ہے ہاں یا سنچن ہم لوگ کے جیتنے کا ٹائم آ چکا ہے اور اسکوڈ ڈرائگن کے بیبیز کا مرنے کا ٹائم آ چکا ہے اور ہم اجیوالا پلان کام تو کرے گا نا یار چاپ یار اس والے پلان کو یہاں پہ کام کرنا ہی پڑے گا سارے کی ساری آرمی یا چاپ ابھی یہاں پہ مرنے والی ہے یہ کن بندروں کو اٹھا کے لے کر آگے ہو تو میں دیکھتا ہے کہ یہ والے بندر ہم ڈرائگن کا مقابلہ کر پائ ہے میں تو بھولی گیا تھا کہ یہاں پر تم بھی ہو تو اگر ہم لوگ کو اس کو بھی تو مارنا ہے تو میں کام کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کھڑے کر دے تو اپنے دو کینگ کانگ کو ارے ہاں بیسے ال کا سائز تو بہت زیادہ بڑا ہے ہاں نا یا چاپ ابھی تو یہ لوگ یہاں پہ مر جائیں گے گیم بھی کافی زیادہ لیک کر رہے ہیں مگر اگر ہم لوگ کی آرمی بھی تو یہاں پہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے ارے ہاں میں بھی آگے تو ہم لوگ کے یہ والے کینگ کانگ مر گ سنچن یار تجھے تو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ یہاں پہ دو پلانز کے ساتھ آتا ہوں یہ میرا پلان اے ہے اور یا سنچن اگر تو میرا پلان اے یہاں پہ فیل ہوگا تو میرے پاس یہاں پر پلان ب بھی ہے اور ہم پلان ب میں کیا یار چاپ یار پلان ب کے اندر میرے پاس ایک بہت زیادہ خطرناک ڈرائگن ہے اور ہم کترے ڈرائگن ہے چاپ یار وہ کوئی ایسا ویسا ڈرائگن نہیں ہے میرے ڈرائگن کے تین مو ہیں ارے ہاں میں بھی میں تو تین م ڈرائگن سنچر بہت زیادہ خطرناک ہے مگر مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو یوز کرنے کی یہاں پہ ضرورت پڑے گی نہیں کیونکہ سنچر ہم لوگ کے یہ والے کنگ کونگ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو دیکھ رہا کہ یہاں پہ میں نے اپنے نائن کنگ کونگ کو بلا لیا ہے آرہا میں تو بولنوں کے تین پورے کرتے ہیں یار ٹھیک ہے یار چاپ اگر تو بولتا ہے تو اپنے ایک کنگ کونگ کو میں کھڑا کروں گا یہاں پہ بلکل اس والے کنگ کے سامنے آر آرہا چاپ ابھی تو ہم لوگ کو جیتنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ کے یہ والے کنگ کونگ مانسٹر ہیں اور یہ ڈرائگنز کو مارنے اچھے سے جانتے ہیں مگر آرہا ایک سیکنڈ مجھے ان لوگ کا یہ والے ویپن زیادہ سٹرونگ نہیں لگ رہا تو میں کام کرتا ہوں ان کے ویپن کے اوپر آرہا مجھے یہاں پہ فلیم تھوارز کو لگانا ہوگا آرہا پلین تو بہت زیادہ اوپی ہے یار آرہا چاپ آج تو ہم لوگ ان کو مار کی جائیں گے کیونکہ آرہا مگر آج نہیں مرے تو پھر ان لوگ کو گوزر گرزیا کیسل کے اندر پہنچ جائے گا اور اور سنچین میں نے چاہتا کہ ان لوگ کا بس گوزر overlapping球 کے اندر پہنچائے آرہ آنے اگر تو سکو شو لگютDelzer اوپر آکہ اٹیک بھی نہیں کر پائیں گے ارہا ہمیں بیا گوزر کیسل کے اوپر تو ہم لوگ لگ آٹک نہیں کر پائیں گے ہمیں بیا ساتھ میں ہم لوگ کے ہاتھ سے یہ والا کیسل بھی نکل جائے گا ویسے یا سنچین یہ والا کیسل تو ہم لوگ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے مگر تو بلکل بھی چنتہ مت کر ابھی ہم لوگ اس والے کیسل کو واپس لیں گے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ مجھے لگانے چاہیے پلازما کینن آرہا ابھی تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں گے آرہا چوب ابھی یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں گے اور آرہا چوب ابھی ہم لوگ پکھا جیتیں گے ابھی باری اس والے ٹاور والے کینگ کاؤں کی تو میں کام کرتا ہوں کہ اس کے ویپن کے اوپر بھی یا گائز میں لگا دیتا ہوں پلازما کینن کو آرہا حامیدہ مجھے تو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے لگتا ہے کہ حامیدہ ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے سنچین یار تجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے تجھے ہندر پرسنٹ شور ہونا چاہیے سنچین ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتیں گے آرہا حامیدہ مگر میں نے تو تین مو والا ڈرائگن بھی دیکھنا ہے سنچین یار تُنے تین مو والا ڈرائگن دیکھنا ہے یا تُو چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس کو مار دیں آرہا حامیدہ ہم لوگ اس کو ماریں گے اس کے بعد ہم لوگ تین مو والا ڈرائگن بھی دیکھیں گے آرہا سنچین یہ ہوئی نا بات ان لوگ کو تو ہم لوگ کے کنگ کاؤں کی مار دیں گے تو یا گائز ابھی یہاں پہ ٹائم آ چکا ہے بیٹا کو سٹارٹ کرنے کا دیکھتے کہ ہم لوگ کی کنگ کاؤں کیوں پہ جیت پاظے ہاں نہیں آرہا ھاب بہت زیادہ ڈھماکہ ہو رہا ہے آرہا چھوپ دھماکہ تو ہو گا یہاں پر اوہ تو دیکھ رہے کہ ہم لوگ کی کنگ کاؤں Peony یہاں پہ ابھی تک زندہ ہے تو یا گائز مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ جیت کہ ہی جائیں گے آرہا ہامیا ہم لوگ کی کنگ کاؤںamine تو بہت زیادہ ump quite как ہیں ہارے یا سنچن مگر ہم لوگ کے فلائنگ کنگوں یہاں پہ مر چکے ہیں آرہ میں لگتا ہے کہ ہم لوگ کا پلان یہاں پہ چوپڑ ہو گیا یار چاپ یار واقعی میں ہم لوگ کا پلان یہاں پہ چوپڑ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ خطرنا کنگوں کو یار گائز یہ لوگ کیسے مار سکتے ہیں آرہ میں مجھے تو ان کے اوپر بہت زیادہ دکھ ہو رہا یار ہارے یار چاپ ان لوگوں نے ہمارے لئے اپنی جان دے دی ہے تو یار کہ ان والے کنگوں کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے آرے یا حامدہ ابھی ہم لوگ اپنے تین مو والا ڈرائگن کو یہاں پہ لے کر آئیں گے سنچن یار ابھی بہت ہو چکے ہیں ابھی تو یار سنچن ہم لوگ ان کو مار کر ہی دم لیں گے تمہارا تین مو والا ڈرائگن کدھر ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا تین مو والا ڈرائگن کے پاس کتنی پاورت ہے ہم لوگ یہاں پہ انڈیفیٹڈ ڈرائگن ہے تمہارا تین مو والا ڈرائگن بھی مر جائے گا ارے نہیں نہیں تم یہاں پہ انڈیفیٹڈ نہیں ہو میرے پاس بھی ایک انڈیفیٹڈ ڈرائگن ہے اور ساتھ میں میرے پاس انڈر ڈرائگن بھی ہے جو کہ تم لوگ سے بہت زیادہ خطناک ہے تو بلاو اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا زیادہ خطناک ہے سنچن یار یہاں پہ ہم لوگ انہیں اپنے انڈر ڈرائگن کو یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ اس والے کیسی قیل کا کینگ تھا سنچن تو چاہتا کہ ہم لوگ کا کینگ یہاں پہ مر جائے ارے نہیں آر huhamides ہے ہم لوگ کا تین مو والا ڈرائگن ان لوگ کو مار دے گا ہاں نہیں آر Econom much سنچن اگر تو ہم لوگ کا تین مو والا ڈرائگن بھی یہاں پہ fail ہو گیا نا پھر ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پہ بلائیں گے تیرے انڈیفیٹڈ ڈرائگن کو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ بلائیں گے تیرے انڈر ڈرائگن کو اور یا سنچن اگر وہ بھی مر گیا تو پھر ہم لوگ یہاں پہ لے کر آئیں گے اپنے ڈیمن اسپیناسورس کو جو کہ یہاں پہ ساری کی ساری آرمی کو مار دے گا ارے یاں آمد مگر ہم لوگ کے پاس لائٹ ڈرائگن بھی تو ہے یار ہم لوگ اس کو کبھی بھی بیٹل میں نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ اگر تو ہم لوگ کا لائٹ ڈرائگن یہاں پہ مر گیا نا تو پھر یہاں پہ بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی کیونکہ تجھے تو پتہ ہے کہ لائٹ ڈرائگن کے اوپر سول لگی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی ڈرائگن کو یہاں پہ زندہ کر سکتا ہے ارے ہانے ہاں میں بھی چاپ تو نوبڑ ہے چاپ کوئی تو پتہ ہی نہیں ہے آرے یا سنچن چاپ کبھی کبھی نوبڑو والی بات کر جاتا ہے آرے ہاں میں واقعی میں میں نے تو یہ سوچیں نہیں یار ہانے یا چاپ لائٹ ڈرائگن کو ہم لوگ یہاں پہ کبھی بھی یوز نہیں کریں گے اور اس کو یوز کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ یا چاپ یہاں پہ میرا تین مو والا ڈرائگن آ چکا ہے آرے ہاں یہ تو سارا کسا سونے کا بنا ہے یار ہانے یا چاپ یہ سونے کا بنا ہے اور یہ بہت زیادہ خطنک ہوتا ہے چاپ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا سائز کتنا زیادہ بڑا ہے اور یہاں چاپ سر سائز نہیں اس کے پاس پاورز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں آرے یا ہاں میں بھی ہے اتنا زیادہ خطنک ڈرائگن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا آرے یا سنچر اس کو میں نے بہتی زیادہ میرا سے بنایا ہے اور اس کے نیچے میں نے یہاں پہ سونے کو بھی لگایا ہے کیونکہ یا کائے سونے سب سے زیادہ خطنک آرمر ہوتا ہے آرے ہاں واقعی میں یہ بہت زیادہ خطنک لگ رہا یہاں ہانے یا چوب یہ بہت ہی زیادہ خطناک ہے اورا چوب اس کے پاس پاورز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ابھی تو ہم لوگ کو یہاں پر دکت نہیں ہوگی یہ تم کس کو اٹھا کر لے کر آگئے ہو یہ تین موڑا ڈرائگن تو میرا بوس ہے کیا بات کر رہے ہو تمہارا بوس اسکوڑ ڈرائگن نہیں ہے کیا اسکوڑ ڈرائگن تو ہمارا سب سے بڑا بوس ہے مگر دوسری نمبر پر ہمارا یہ بوس آتا ہے اور ہم لوگ کبھی بھی اپنے بوس کو نہیں ماریں گے یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہو گئی ہے تم اس والے بوس کو نہیں مارا گے مگر یہ تو تمہیں پکا مارے گا کیونکہ اس کو میں نے خود بنے ہے اور یہ میرا یونٹ ہے مگر یہ تو بہت زیادہ خطناک ہوتا ہے اگر تمہیں اس کو دیکھ کے ڈر لگ رہے تو تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور جلدی سے اپنے سکوڑ ڈرائگن بوس کو یہاں پر بلالو کیونکہ میں نے چاہتا کہ تمہارے سکوڑ ڈرائگن بوس گورزلا کیسر کے اندر پہنچا ہے ہمارے سکوڑ ڈرائگن بوس نے ہمیں آرڈر دیا گا یہاں پہ جو بھی آرمی آئے اس کو مار دینا تو ہم لوگ تمہارے اس والے یونٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے وہ تو تمہیں یہاں پہ ابھی یہ بتائے گا کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پاورد ہوتی ہیں آرے ہم دا واقعے میں دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خطانک لگ رہا ہے چاہتا تک تو دیکھ رہا ہے اس کے سارے کے سارے ونگس ہی اوپر آرمرز لگے ہوئے ہیں اور ایک اس کے سارے کے سارے آرمرز گوڑ کے بنے ہوئے ہیں ارے یا ہم دا یہ والا ڈرائگن ہم لوگ کا یہاں پہ پکا جتو رہا دے گا سنچین یہ ڈرائگن نہیں ہے یہ ڈرائگن ہیں کیونکہ تم دیکھ رہا ہے کہ ان لوگ کے تین تین موہ ہیں مگر یہ تو ایک ہے سنچین یار یہ ڈرائگن اک ہے مگر اس کے موہ تین ہے تو اس کا مطلب یہ وہاں کہ اس کے اندر جانے بھی تین ہے آرہا ہمیں دیکھنے میں بہت زیادہ اوپی ہے آرہا یا چوب اس کے اوپر سونا بھی بہت زیادہ لگایا ہے میں نے تو یاگر اس کو تو یہاں پر جیتنا ہی پڑے گا مجھے سونا بہت زیادہ پسند ہے ابھی تمہارے اس فائر ڈرائگن کو مار کے سارا کا سارا سونا میں لے لوں گا اور میرا سکویڈ ڈرائگن بوس سونا دے کے بہت زیادہ خوش ہوگا تمہارا سکویڈ ڈرائگن بوس یہاں پر تمہاری لاش کو دے کے زیادہ خوش ہوگا تو تم لوگ یہاں پر اپنی مرنے کی تیاری کرو کیونکہ میرا یہ والا ڈرائگن بہت زیادہ خطاناک ہے آرہا ہمیں لگتے کہ یہ جتوا دے گا ہم کو آرہا یا چوب یہ ہم لوگ کو یہاں پر جتوا دے گا تو یاگر اس بیٹر میں ہاں پر سٹر ہو چکا ہے آرہا ہمیں گیم تو بہت زیادہ لیک کر رہا ہے آرہا یا چوب یہ والا ڈرائگن بہت زیادہ خطاناک ہوتا ہے مگر یا کیا زیادہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آرہا ہمیں آپ کا تین مولا ڈرائگن بھی یہاں پر مر گئے آرہا ہمیں بہت یہ سارا کا سارا سونا بھی ان لوگ کا ہو جائے گا سنچن یار یہ سارا کا سارا سونا بھی ہم لوگ کی ہاتھ سے چلا گیا ہے ساتھ میں آرہ سنچن ہم لوگ کا تین مولا ڈرائگن بھی یہاں پر مر گیا ہے تمہارا یہ سارا کا سارا سونا لے کے ہم لوگ اور بھی زیادہ سٹرانگ ہو جائیں گے ارے آپ میں جلدی سے سارا کا سارا سونا یہاں پر اٹھا لوں گا یار نہیں چاپ اگر تو تو یہاں پر آگے تو یہاں درائگنز تجھے بھی مار دیں گے ہم لوگ اس والے سورے سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں چاپ آرے آپ میں کتنی زیادہ عدقت ہو رہی ہم ان لوگ کو کیسے ماریں گے یار چاپ یار اب ان لوگ کے مرنے کا ٹائم آج چکا ہے کیونکہ ابھی میرے پاس بہت زیادہ خطاناک یونٹ ہے اور وہ والا یونٹ یہاں چاپ ان لوگ کو مار دے گا ارے یا حامد بہا لگتا ہے کہ ہم لوگ کو یہاں سے جانا پڑے گا نہیں رہے سنچن ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے یہ والا ڈرائگنز یہاں سے جائیں گے کیونکہ آئے قید ابھی میں آپ پر بلانے والا اپنے فنکس کو ارے یا حامد بہا آپ کے پاس فنکس بھی ہے ارے یا سنچن میرے پاس فنکس بھی ہے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ میزائل لانچز یہاں پر چھوپے ہوئے ہیں ارے یا چاپ فنکس کے پاس ڈرائگنز سے زیادہ پاورز ہوتی ہیں ارے یا چاپ میرے پاس یہاں پر دیکھ سارے فنکس ہیں تو آج تو ہم لوگ ان کو مارے بغیر جائیں گے نہیں ارے یا حامد بہا مگر آپ کے پاس کتنے فنکس ہیں ارے یا چاپ میرے پاس دس فنکس ہیں تو ابھی تو ہم لوگ کو یہاں پر دکت ہوگی نہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس والے کینگ کے سامنے بھی دو فنکس کو کھڑا کرتا ہوں اور یہاں پر اوپر بھی یونٹس کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے بھی مجھے کھڑے کرنے ہوگا اپنے دو فنکس ارے یا حامد بہا ہم لوگ کے فنکس ہم لوگ کو جتوا دیں گے ہارے یا سنچن یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں ابھی تو یا سنچن یہاں پہ ہارنے کا چانس ہے ہی نہیں کیونکہ آپ لوگ کو بھی بتا ہوگا کہ فنکس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں مگر ابھی بھی میرے پاس ایک فنکس باقی ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے ایک فنکس کو میں کھڑا کرتا ہوں یہاں پر کہ تم کن پنچیوں کو یہاں پر لے کر آگئے ہو لگتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے پنچی کتنے زیادہ پسند ہے مجھے تب بہت زیادہ بوک بھی لگ رہی یہ اچھا ہوا کہ تم یہاں پہ ان کو لے کر آگئے ہو ابھی تمہیں پیٹ بھر کے ان کو کھاؤں گا شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پنچی کتنے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کتنے زیادہ میزائل لانچرز لگے ہوئے ہیں تو یا سنچن جی والے فنکس انوائر ڈرائگنز کو تو ایک سیکنڈ کے اندر اندر مار دیں گے تو یاگر اس بیٹرن یہاں پہ سٹرونگ ہو چکا ہے دیکھتے کہ ہم لوگ کے فنکس یہاں پہ جیت پاتے ہیں کے نہیں ارے ہم لوگ کے سارے کے سارے فنکس یہاں پہ مر گئے ابھی یا چاپ اتنے زیادہ پیارے فنکس یہاں پہ مر چکے ہیں تم نے تو یہاں پہ میرے کھانے کا بھی بندو بس کر دی ہے دس فنکس کھا کے تو میرا پیٹ بھر جائے گا اور تب تک میرا سکویڈ ڈرائگن باس بھی آ جائے گا اور سارے کے سارے گھوڑزلا بھی یہاں پہ آ جائیں گے پھر تمہارا دی اینڈ ہو جائے گا ارے یا حامد بیہ ہم لوگ کو جلدی سے ان کو مارنا ہوگا نہیں تو یا حامد بیہ ان لوگ کا بہت سے یہاں پہ گھوڑزلا کو لے کر آ جائے گا سنچن یا واقعی میں ہم لوگ کو ان کو مارنا ہوگا ہم لوگ کے سارے کے سارے جیوٹس یہاں سنچن یہاں پہ مرتے جا رہے ہیں ارے یا حامد بیہ میں اپنے انڈر ڈرائگن اور اپنے انڈیفیٹڈ ڈرائگن کو یہاں پہ لے کر آ ہوں گا حامد بیہ پھر یہ لوگ مر چاہیں گے تو یا کیسے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بہنے نوٹیفکیشن کو اور بھی پریس کر دو کیونکہ میں اور سنچن جا رہے ہیں اپنے انڈیفیٹڈ ڈرائگن کو لینے کے لیے میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر میں آپ سے ملتا ہوں گے اور باب بائی